ٹائٹل اور آئیکن کے بعد جو دوسرا بڑا میجر فوکس ہونا چاہیے آپ کا وہ ہے ایپ کے سکرین شوٹس یہ سکرین شوٹس آپ کو تب نظر آتے ہیں جب کوئی یوزر آپ کی ایپ پر کلک کرتا ہے اور آپ کے ایک پیٹکولر پیج کی اوپر آ جاتا ہے یہ آپ کو بڑے سوفیسٹیکیٹڈ وے میں لوگوں نے بیوٹیفولی ان کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے ان کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایپ کو سپورٹ کریں جو آپ کی ایپ کے فیچرز ہیں وہ آپ ان سکرین شوٹس میں شو کر دیں اور ان کو اٹریکٹیو وے میں شو کریں تاکہ نہ صرف وہ آپ کا کسٹمر یا آپ کا جو یوزر ہے وہ ایڈیوکیٹ ہو جائے کہ آپ کی ایپ کرتی کیا ہے بلکہ اس میں تھوڑی سی مارکننگ پچھ بھی آ جائے کہ آپ کی ایپ کیوں بہتر ہے اور ساتھ ہی ان کو اٹریکٹ بھی کرے کہ آپ ان کو کیوں یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی چاہیے تو اس میں دو تین میجر گولز آپ کے سکرین شوٹس ہی ہوتے ہیں جس میں آپ نے ان کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے ان کو ایڈیوکیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے سکرین شوٹس میں کیونکہ دیکھ کے لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے پڑھنے تو بات کی بات ہے لیکن اگر آپ نے ان کو اٹریکٹ نہیں کیا تو وہ پڑھیں گے بھی نہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلے آپ کو آئیکن اچھا ہونا چاہیے ٹائٹل اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد وہ ایپ کے اوپر رہیں گے جب پیج کے اوپر رہیں گے انہوں نے پھر آپ کی ڈیوائیس کو دکھاتے ہوئے اس میں ڈیفرنٹ فیچرز شو کی ہیں کہ کس طرح سے آپ یہ ایپ ڈیوز کریں گے اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں ہر ایک اپنا ٹائٹل ہے ان کی چھوٹی سی اپ انہوں نے دو لینے کے ڈسکپشن بھی لکھی ہے تاکہ لوگ پڑھ کے کنونس ہوں کنورشن کی طرف جائیں یہاں پر آپ کی مارکننگ پیچھ آنی چاہیے یہاں پر آپ لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے وہ اٹریکٹ کرنا چاہیے کہ کیا نظر آ رہا ہے کیسے نظر آ رہا ہے مطلب کیا فیچرز ہیں اور اس میں بے شمار آپ کو ڈیزائن ملیں گے ایک یہ انسپائرنگ ڈیزائن ہے جو میں ایک خیال سے آپ کو فالو کر لینا چاہیے اگر آپ کے سرین شوٹ اچھے نہیں ہوں گے اگر آپ کی اپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی تو پھر باقی چیزیں بات کی بات ہیں سو مثال دی جاتی ہے کہ آپ جب کوئی ڈبے والی چیز خریدتے ہیں تو پہلے آپ ڈبا دیکھتے ہیں آپ کو ڈبا پسند آئے تو آپ جوس لیتے ہیں تو جوس پیدہ تو بعد میں ہوتا ہے پسند آپ ڈبے بھی کر لیتے ہیں تو اصل میں پیکچنگ جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے ایپ آپ کی کیسی ہے لوگ بعد میں ڈاؤنلوڈ کریں گے لیکن اگر آپ نے پریزنٹیشن اچھی نہیں رکھی تو وہ آپ کا ڈبا ہے وہ خراب ہو گیا یعنی کہ جو آپ کا ایک آؤٹر لک ہے جو پریزنٹیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی اس پہ بڑا آپ نے فوکس کرنا ہے کیونکہ ایپ کے ڈاؤنلوڈ جو ہیں اس پہ میٹر کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اے ایس او میں اس کا کیا تعلق ہے ہمارا تو سرچ انجن سے تعلق ہے سرچ انجن سے صرف تعلق نہیں ہے جیسے میں نے پہلے ایسی او میں بتایا تھا کہ آپ نے ڈیویلپر کے ساتھ بھی کام کرنا ہوتا ہے یہاں پر اسپیشلی آپ نے ڈیزائنرز کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہے آپ نے پوری کی پوری اس کی ڈیزائن سٹریٹیجی کو اڈاپٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کی وہ ڈیزائن اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی پرفارمنس سے بات آئے گی تو آپ نے ان سے بات کرنا ہے کہ بھئی اچھے ڈیزائن کی وجہ سے ریزلٹ اچھا آتا ہے ڈاؤنلوڈ اچھا آتا ہے ایپ سٹور آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے تو یہ ہماری جوب ہے کہ ہم اچھے ڈیزائن پریزنٹ کریں آپ کو ڈیزائن نہیں پسند آرہا آپ دوبارہ ریکویسٹ کریں کہ بھئی ہمیں چینج کر کے دیں آپ اپنے ایپ چلا رہے ہیں تو پھر تو آپ بلکل بھی کمپرومیس نہ کریں لیکن اگر آپ کلائنٹ سے کام کروا رہے ہیں یا کلائنٹ آپ سے صرف ایس ایس او کی سرویسز لے رہا ہے اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی یہ ایشیوز ہیں اس کو فکس کرنا ضروری ہے ایک اور آئیڈیا آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو کٹ کر کے بلینڈ موڈ میں آپ بناتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا انٹسٹنگ ایک وے میں آپ کی پریزنٹیشن بہتر ہو جاتی ہے لیکن اگر ایٹس اپٹریو کہ آپ کا ڈیزائنر کیسے پریزنٹ کرتا ہے پانچ سے چھ آٹھ دس جتنے بھی سکین شورٹ آپ کو آلاود ہیں آپ نے وہ ورٹیکل الگ الگ بنانے ہیں یا آپ نے اس طرح سے بلینڈ کرنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مرج ہو کے پوری ایک بڑی پکچر نظر آ رہی ہو یوزر کو ایک فلو نظر آئے کے ہاں یہ لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے رائٹ یہ کرتے کرتے پورا ایک لیفٹ و رائٹ جو ہے پورا فلو چل رہا اس کے علاوہ ایک اور انٹرسنگ جو ہے فیچر فیچر سے مراج ندی کے ایک اور انٹرسنگ طریقہ جو ہے لوگوں کو وہ سمجھانے کا اپنی اپ کا وہ یہ ہے کہ آپ ایک پورا پروسس دکھاتے ہیں اس میں کہ آپ کی اپ میں کیا ہوتا ہے جس طرح اس اگزمپل میں یہ ایک رائٹ شیرنگ اپ ہے اس میں آپ دیکھیں گے پہلے وہ میپس دکھا رہے ہیں اس کے بعد وہ ایک رائٹ کی لوکیشن دکھا رہے ہیں کرتے کرتے وہ آخر میں جا کے اس کی وہ بلنگ کا آپشن دکھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ اپ کے جتنے فیچرز ہیں ایک پورا پروسس ہے کہ آپ کیسے رائٹ ریکویسٹ کریں گے وہ رائٹ کیسے آئے گی وہ کیسے آپ اس پر بیٹھیں گے ٹریکنگ کیسے ہوگی وہ آخر میں بل کیسے جنریٹ ہوگا پے کیسے کریں گے بغیرہ بغیرہ تو یہ بیسیکلی ایک آئیڈیا ہے کہ آپ پورا اگر آپ کا پروسس بڑا سمپل ہے اور اگر آپ کی اس طرح کی کوئی اپ ہے تو آپ کے لیے میٹر کرے گا کہ یوزر ایڈیوکیٹ ہو کہ آپ کی اپ میں کیسے انہوں نے یوز کرنا ہے تو آپ یہ بھی ایک طریقہ ڈاپ کر سکتے ہیں ایکسپیرمنٹ کرنا ضروری ہے کیا اچھا ہے کیا بورا ہے اس کا کوئی کہیں پر لکھا نہیں ہوا کہ یہ چیز اچھی ہے اس کو کر لیں یہ چیز بوری ہے آپ کو گائیڈ لینز دے دی جاتی ہیں کہ آپ ایسے نہیں کریں گے اور آپ ایسے کریں گے جب آپ یہ گائیڈ لینز فالو کریں گے گائیڈ لینز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سکین شوٹ ایسے ڈیزائن کرنے ہیں جب آپ کی اپ کی true representation ہو true سے مطلب کہ actual representation ہو کوئی یہاں پر fake لگائیں گے اور ایپ میں کچھ اور ہوگا تو لوگ آپ کو گندہ ریویو چھوڑیں گے یہ اکثر میں نے ہوتے دیکھا ہے اور یہ بڑی غلط strategy ہوتی ہے کہ آپ دکھاتے تو سب کچھ ہیں دنیا میں آپ نے ساری چیزیں یہاں سکین شوٹ میں ڈالتے ہیں پتہ نہیں کیا گیم میں کیا ہے یا ایسی ایپ میں کیا ہے لیکن جیسے وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور پریے کرتے ہیں تو ان کی expectation اتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ actual experience کچھ اور ہوتا ہے سکین شوٹ میں کچھ اور ہوتا ہے سکین شوٹ میں وہی دکھائیں جو آپ کی اپ میں ہیں تاکہ یوزر جب ڈاللوڈ کرے اس کو کوئی surprise نہ ملے کیونکہ آپ دھوکے سے ایک دفعہ ڈاللوڈ تو لے لیں گے جب ڈاللوڈ ہو گیا اس کے بعد جب وہ uninstall کرے گا وہ اتنا غصہ مطلب اس کو لگے گا کہ اس کے ساتھ آپ نے cheating کیا ہے کہ ایک سر یوزر بقاعدہ review کرتے ہیں جا کے اور اگر آپ کی ریٹنگ کم ہوگی ریٹنگ کم ہونے کی وجہ سے آپ کو پوری پوری اپ جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہے تو میک شور کریں کہ سکین شوٹ میں وہ ایک true picture دکھائیں educate کریں convince کریں attract کریں پوری sales switch دیں اچھے color use کریں اس سائے چیزیں آپ کے پاس available ہیں لیکن میک شور کریں کہ سب کچھ ethical boundaries کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ کریں گے